بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علیہ الرحیم میڈیا میں ہوں بنالی ساکھ ورفانہ علاقہ ذکرک آج ہم بات کریں گے حال ہی میں بی جے پی کی ایک انتہا پسند رکن نپور شہرما جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہ جان سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اکدس میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور نبی علیہ السلام اور سیدہ کی شان اکدس میں غصہ کی تو جیسے ہی غصہ کی اور بات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی تو ہندوستان کے اندر مسلمان جو تھے انہوں نے احتجاج کیا روڈ پر نکلے باہر نکلے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اس کو جو ہے فوراں موطل کیا جائے اس کو اس کے عودے سے ہٹایا جائے اور اس کو سزا دی جائے اسی طرح بات بڑھتی بڑھتی دوسرے ممالک تک گئی خصوصاً عرب ممالک جو تھے انہوں نے بڑی کوشش کی اور بڑی جدوجہد کے بعد انہوں نے بائیکارڈ کیا ہندوستان کا کہ ہم جو بھی ان کے ساتھ خریدو فروک کے معاملات ہیں ان کا بائیکارڈ کر دیں اور جیسے ہی یہ بائیکارڈ کا اعلان کیا گیا تو ہندوستان کی طرف سے اس انتحاب سن نوپور شرمہ کو فوراں جو ہے عودے سے ہٹا دیا گیا اور اس کا میں نے بعد میں ایک انٹرویو ریکارڈ اس کا دیکھا کہ اس نے اپنا ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے تو وہ انکر سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس میں میرا گسور ہی کوئی نہیں ہے میں نے جیسے پڑا ہے تو میں نے اس چیز کو بیان کر دیا اگر کوئی بندہ میرے سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے موبالہ کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے سامنے آ سکتا ہے بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں غرمت رسول پر جان قربان ہے کنارے لگائے جا رہے ہیں کام کرنے کا جو کام ہے وہ کیا ہے ہم جیسے ہی کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی کنٹری ہو تو جیسے ہی کوئی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاکی کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کی جو پروڈیکٹس ہیں وہ اس کا بائیکارڈ کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے اس ملک کی ہو جس طرح حال ہی میں پچھلے یام کے اندر فرانس نے گستاکیاں کی تو فرانس کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہمارے پاکستان میں تھی اس کا ہم نے بائیکارڈ کر دیا اسی طرح اب ہندوستان نے کیا ہے تو ہندوستان کے اندر ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو بھی لیندین ہے ہماری عوام کہتی ہے کہ ہم نے اس کا بائیکارڈ کرنا ہے تو میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کا ہم نے بائیکارڈ کرنا ہے ہندوستان کے آپ لیندین کے ساتھ بائیکارڈ ضرور کر سکتے ہیں لیکن جو بائیکارٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر تقریبا ہمارا کوئی ایسا گھر نہیں ہے کوئی گھر محفوظ نہیں ہے جہاں پر ہندوستان کے ایڈیا کے گانے نہ چلتے ہوں اللہ ما شاء اللہ گانے نہ چلتے ہوں اسی طرح فلمیں ڈرامیں ایڈیا کے پسند کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے بائیکارٹ کرنا ہوگا تو ہمیں ان گانوں اور فلموں کا بائیکارٹ کرنا ہوگا یہ جو رسموں اور رواج ہیں جو ہمارے اندر پیوس ہو چکے ہیں سب سے پہلے ان کا بائیکارٹ ہمیں کرنا ہوگا ان سے ہم نے جان چھڑانی ہوگی اگر ہم ان چیزوں کا بائیکارٹ کریں گے پھر ہم لیندین کا بائیکارٹ بھی کر سکتے ہیں لیندین کا بائیکارٹ بھی کریں اور ان فلموں ڈراموں اور گانوں کا بائیکارٹ بھی کریں جو ہمارے نوجوان جو ہے نوجوان یوت جو ہماری ہے ان کے کانوں میں وہ جو ہے رس چکے ہیں ان کے دلوں میں پیوست ہو چکے ہیں ان چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے ختم کرنا ہے اور ہمارا یہ برملہ اعلان ہے ہمارا کام کرنے کا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ہمیں گالی دیتا ہے ہمارے اہل و ایال کو گالی دیتا ہے تو وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکزات کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نازیبہ استعمال کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات تو وہ قابل برداشت نہیں ہوگا وہ ہم برداشت نہیں کریں گے اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہم خود صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح نبی علیہ السلام کے لیے اپنی زندگیوں کو نبی علیہ السلام کے لیے مہیا کیا نبی علیہ السلام کے لیے کیسے فدا ہوئے کیسے نبی علیہ السلام کے لیے اپنا جان اپنا مال جو ہے وہ وقف کر دیا اور ہم نے سیرت پڑھنے کے بعد اپنے اہل و ایال کو اس سیرت سے آشنا کرنا ہے اپنے بچوں کو سیرت سکھانی ہے حرمت رسول اپنے بچوں کو اپنے اہل و ایال کو سکھانی ہے اور جہاں تک ہمارا حلقہ یارانہ ہے جہاں تک ہمارے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے ریلیشنشپ ہے وہاں تک ہم نے سیرت نبی کو بیان کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے آج کی یہ گزارت جو ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ